راتی نکلے سکیں اسی اسلام آباد پہنچے اتھو پھر اسی جڑاوہ اتھر دینہ جڑاوہ اتھے اتھرے اتھو بیٹھ کے اسی جڑاوہ نا منگلہ ڈیم آئے اور ایسے کلے تکر پہنچے رام کوٹ کا شمار پوٹوہار کے قدیم کلوں میں ہوتا ہے کلے کے داخلی راستے پر لگے معلوماتی بورڈ کے مطابق اس کلے کی تعمیر گیارہ سو چیاسی میں گوری سلطین کے عہد میں سلطان گیا سلدین نے کی تھی کلے کو دینہ ڈھڑیال اور میرپور سے تین راستے جاتے ہیں مرکزی دروازہ ڈھلوانی چٹان پر بنایا گیا ہے تاکہ کسی برونی حملے کی صورت میں یہاں تک رسائی خاصی مشکل ہو مرکزی دروازے میں سرک اینٹ جبکہ باقی تمام جگہوں پر پتھر استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی حملے کے نتیجے میں مرکزی دروازہ تباہ ہو گیا تھا جس کی بعد میں تعمیر نو کی گئی کلے کے اکب میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جو شاید فرار کے لیے بنایا گیا تھا مرکزی دروازہ چار کمروں پر مشتمل ہے جس میں سے تین کمرے نیچے اور ایک بلائی منزل پر ہے جس کے لیے مرکزی دروازے سے ایک سیڑھی اوپر جاتی ہے کلے کی ساخت بتاتی ہے کہ یہاں تیہ خانے بھی ہوں گے چونکہ محکمہ سارے قدیمہ نے یہاں کوئی کام نہیں کیا اس لیے اس کلے کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے معلومات بہت محدود ہے کلہ رامکوٹ زاد کشمیر منگلہ جھیل میں گرا ہوا ہے ایک گمنام کلہ جو ڈھنگ روٹ کے قریب ہے کلہ رامکوٹ جیلم اور پونچ دریاؤ کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑی پر قائم ہے جو تین اطراف سے دریاؤ میں گرا ہوا ہے منفرد طرز تعمیر کی بنا پر رامکوٹ کلہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی کلوں سے کافی مختلف ہے منگلہ ڈیم اور مظفر آباد کلوں سے ملتے جلتے طرز تعمیر والا یہ کلہ شاید اسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا فصیلوں کے ساتھ ڈھلوانے بنائی گئی ہیں جو یقینا توپو کو پوزیشن میں لانے کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی یہ کلہ انیسویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرہ مہراجہ کے زیر تسلط تھا یہ کلہ ایک قدیم ہندوشی مندر پر تعمیر کیا گیا تھا لیکن اس کی مجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس بات میں شک کرنا مشکل ہے کہ یہ سولویں صدی کی تعمیر ہے پانی کے طلابوں کے بارے میں مورخین یہ اندازہ لگانے میں ناکام ہے کہ آخر اس نسبتاً چھوٹے قلعے میں اتنے بڑے طلاب کیوں بنائے گئے ہیں پندرہ سو قبل مسیح میں یہاں رمائن کے ہیرو رام چندر نے جنم لیا کیا یہ قلعہ واقعی گوری سلطان گیا سلدین نے بنایا تھا قلعہ نہ جانے کتنی صدیوں اور کتنی داستانوں کا امین ہے پوٹو ہار کے قلعوں میں یہ قلعہ سب سے اچھی حالت میں موجود ہے جہاں تھوڑی سی کوشش کے ذریعے نہ صرف اسے بھال کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ایک سیاحتی مقام میں بھی بدلا جا سکتا ہے قلعے کی سیاحت کے گرد سے یہاں کوئی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ورانی چھائی ہوئی ہے پورے دن میں ہم چھے لوگوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آیا قلعے تھے آئے تھوڑا رستہ جڑا دشوار گزار ہے چونکہ اتھو اتھو تکر آنا تھوڑا جہاں وہ مشکل تھے ہے اور گرمی جتے بلکل نہیں آیا جا ساکتا کیونکہ یہ چار سو تو زیادہ جڑی ہے سیڑی ہے ساڈینال اتھو ترہشی چودری آمین صاحب موجود اسے پورے دشوار ہو جائے ہیں اور جاندے بھی رہنے ہیں انہا نل کردے ہیں کیلے دیں اللہ ہسٹری پہنچتے ہیں اسلام علیکم علیکم شلام جناب آمین صاحب تھوڑا جی آئے دسنہ کے قلعے دیں ہسٹری کیا ہے اس قلعے دیں جناب ہسٹری ہے کہ ایک قلعہ بہت قدیم قلعہ ہے تقریباً نو سو سال ہوئے نے اس قلعے نے اس نے اندووں نے بنایا ہے اس کے بعد دوسرے دور میں سکھ کمیونٹی جس وقت مہاراجی نے دور رہا یہ کچھ عرشہ انہیں انڈر وی ریا صحیح بہت خوبصورت اور نظارے لئے جگہ ہے کیلئے دی حالت بھی کہ کی کہوں گے کہ گورنمنٹ نے ادھے توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے گورنمنٹ نے جناب اثار اکدیمہ پر ضرور توجہ دینی چاہیے کیونکہ ایک قومی ویرسہ ہونا اور اس نے بچے ہے کہ پورے علاکے نہیں خوبصورتی اور پورے علاکے نہیں اٹھریکٹر ہو جانی ہے جس نے لوگ پھر باروں آمنے اس جگہ کی تکن انہیں توجہ دینی چاہیے بیلکل جیت اور انہوں نے ایتھے میرپور خاص جڑا اور دو نے ایک نیو میرپور خاص اور ایک پرانہ سکھا پرانے دی ہسٹری یہ نا کو پوچھتے ہیں کہ پرانے دی ہسٹری کیسی کی امین صاحب زرہ پرانے میرپور دی ہسٹری دسنا کہ پرانے میرپور دی ہسٹری کیسی کی خاص کر ہندو کرنے سے ہندوان دے بہت بزنس سی تھے خاص کر انہوں نے سودی نظام جڑا ہے وہ بڑا تاکتور سی صحیح جس نے چھو زمینداروں نے کردے ہیں کہ زمیندار لوگ جڑے ہیں باہر جاندے ہیں وہ اس وقت جہاد رانی سے بہت زیادہ ہے جہادہ پر لوگ کم کرنے سے صحیح جس وقت سال دو سال تو بعد آمنے سے ہیں تو انہوں نے جڑا اس نے پر بیاج لگنا سی وہ دے کے کچھ عرصہ رہے ہیں تو وہ بیچارے پھر مزدوری کارم جازم چلے جانے سے صحیح جہاں زیادہ تر اس نے بچے سی کے پرانے میرپور دی چیڑا زراحت نہ پیشہ سی وہ رائی برادری نے کنٹرول سی زیادہ تر وہ فروٹ سبزیاں پھل وہ اگانے سن صحیح جہاں ایک کھڑ دے کنارہ تے انہوں نے پوری زمینہ بچے ایک کر کے گروہ بچے مطلب ہے کہ کوڑیاں تا ہے یا گدیاں تا ہے اسمان پورے علاقے بچے سپلائی کرنے بہت اچھی سیٹیز ہی جس نے بہت پیار محبتنا لوگ اور بڑے یونائٹ لوگ رہنے سے ایتو بہا ہجرت کر کے یا ایتھو جیڑا چھاڑ کے دوسرے شہرانوں جیڑا چلے گے بہت سارے جیڑا ایتھے دے میرپور خاص دے لوگ برطانیاں وغیرہ یوکے وغیرہ جاندے ہیں ایتھے حوالے نال تسی ذرا کی کہوں گے تسی آپ ہو کیا ہے بلکل اصل ہے کہ ایتھینی سیچویشن ایسی ہے جس وقت منگلہ ڈیم بنایا گیا جی جی اس وقت لوگوں کی دیتے گے ورک پرمنٹ نی طرح مطلب ہے کہ لوگ زیادہ تار اس کی ریالیٹی دیتی کی کہ ایس اپورٹنوں نے دیتی کی کہ تسا لوگ چونکہ انہا زمینہ توانی یا غیر آباد یا توانی توانی ایک ہے اس وجہ تو لوگ سکسٹی ویچ لوگوں کی وزے ملے لوگ زیادہ تار انگلینڈ چلے گے اچھا اسنی وجہ توجہ رہنا مطلب ہے کہ اے ہے کہ فائدے بھی لوگوں کی ہوئے نہ نقصان بھی لوگوں کی ہوئے لیکن ہے کہ اس نے ہی اسٹری ہی ہے مرپور خواست دی بڑی ہسٹری ہی ہے اور پرانے دی اور ایکی لے دی اگر توانی جیڑی ہے اے میری ویڈیو پسند آوے میری چینل لائک کرے ہو سبسکرائب کرے ہو کمنٹ کرے ہو تاکہ توانی اگلی ویڈیو جیڑی ہویا وہ توانی مل سکے موسیقی